اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہاپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب اپنے اپنے گھروں میں سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گی آپ کو آج سعودی عرب میں وزارت سہت کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 154 نیو پیشنٹ سامنے آئے ہیں کرونا وائرس کے سعودی عرب میں کرونا وائرس کے ٹوٹل پیشنٹ کی تعداد 453 ہے 115 ریکوور ہوئے ہیں اور 8 لوگوں کی ڈیٹ ہوئی ہے ٹوٹل ملا کر اور آج سعودی عرب میں مختلف شہروں میں جو کرونا وائرس کی پیشنٹ کی تعداد سامنے آئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے مدینہ بائیس ریاز بائیس دمام چونتیس مکہ چالیس کتیف میں پانچ خبر میں چھے جدہ میں نو یمبو میں ایک تائف میں دو اور تبوک میں بھی ایک باقی دو تین شہروں سے بھی ایک ایک پیشنٹ ریپورٹ ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ٹریول ہسٹری ہے یا پھر یہ کرونا وائرس سے جو پہلے سے افیکٹیف تھے پیشنٹ یہ ان کو ڈریکٹ ملے ہیں جا کر اور باقی حرم شریف مکہ میں تواف کے بارے میں تھوڑا اپ ڈیٹ کرتی چلوں تواف بلکل ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے بھی تھوڑے رول بنائے گئے ہیں حرم شریف میں صرف چالیس یا پچاس لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ہے تواف کرنے کی جب ان کا تواف مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ان کو باہر نکالا جاتا ہے پھر دوسرے نئے لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ہے اس کے علاوہ یہاں سعودی عرب میں ریاض مکہ مدینہ اور جدہ میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے جو دوپہر تین بجے سے صبح چھ بجے تک کرفیو یہاں پر رہتا ہے باقی مکہ اور مدینہ کے کچھ علاقوں میں چوبیس گھنٹے کرفیو نافذ کیا گیا ہے انشاءاللہ عمرہ کے حوالے سے بھی جو بھی نیو اپ ڈیٹ آئی وہ میں آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ عمرہ کھولا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی سعودی عرب کی کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ ہوئی اس کے حوالے سے کرونا وائرس کے تو وہ میں آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اللہ تعالی سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائیں یہ یقینا ہم سب کے گناہ ہی ہیں کہ آج اللہ تعالی نے ہم پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے ہیں ہم مکہ یا مدینہ نہیں جا سکتے ہم مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے سچے دل سے توبہ کریں سب اللہ تعالی ہم سب کو مبخش دے آمین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ